قرآن مجید دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو بارش ہے کہ ہم نے ایک اندازے سے ایک خاص لیول پہ ہم بارش برساتے ہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جائے تھوڑی سی کم بارش ہو جائے انسانیت تباہ ہو جائے گی آپ آج کی سائنس مانتی ہیں کہ میں ابھی مختلف ریسرچیز ہیں اس کے اوپر آپ ریسرچ پڑھ کر دیکھیں کہ جو ہمارے پاس جو بارش کا ایک کترہ جب آسمان سے چلتا ہے تو یہ تقریباً بارہ سو میٹر کی کم سے کم اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے یہ بارہ سو میٹر کی بلندی سے کترہ گرتا ہے اتنی بلندی سے جو پانی یا اتنی جسامت کی کوئی بھی چیز جب وہ نیچے گرتی ہے تو اس کی کم سے کم بھی جو رفتار ہوتی ہے گرنے کی وہ پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا ہوتی ہے پانچ سو اٹھاون کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اگر یہ پانی گرتا تو لوگ تو اس کے پانی کے گرنے سے ہی مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نے ایک ایسا سسٹم مینج کیا ہے کہ وہ بارش کے کترے آپس میں ٹکراتے ہیں فیضات سے ٹکراتے ہیں پھر آپس میں ٹکراتے ہیں پھر فیضات سے ٹکراتے ہیں اور اس طرح سے یہ گھسیٹتے گھسیٹتے ہیں جب وہ زمین کے اوپر گرتے ہیں چھت پر گرتے ہیں فرش پر گرتے ہیں تو اس کی جو گرنے کی شدت ہے وہ صرف چھے سے سات کلومیٹر فی گھنٹا رہ جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ یہ جدید سائنس بتا رہی ہے تو اس سائنس کو دیکھ کر ان ساری معلومات یہ سب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہیں ان تمام معلومات کو اگر جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی آپ اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے ہیں ان پہاڑوں کو آپ دیکھتے ہو کہ ان پہاڑوں کو ہم نے گاڑ دیا اس کے اوپر ریسرچ پیپر دنیا میں کیا آپ پڑھیں کہ پہاڑوں کی کیا اہمیت ہے جیسے لوگ کہتے ہیں پہاڑوں کی تو کوئی ضرورت نہیں تو پہاڑ تو ختم ہو جانے چاہیے تھے کہ ان پہاڑ تو زمین کے اوپر بلندی کا سبب بن جاتے ہیں ان کی وجہ سے رستے مشکل ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے سفر مشکل ہو جاتے ہیں لیکن سائنس یہ کہتی کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کے اوپر اتنے زلزلے آتے کہ ان کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا زمین کی جو پلیٹیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے والے یہ پہاڑ ہیں پھر سائنس یہ بتاتی ہے کہ زمین کے اوپر جو پہاڑ ہیں یہ تو جس جس ٹپ آف آئس بگ استعمال ہوتا ہے انگلیش میں محاورہ کہ جو ایک تودہ ہوتا ہے برفانی اس برفانی تودے کی اوپر ٹپ نظر آتی ہے اصل برفانی تودہ نیچے ہوتا ہے پانی کے اندر تو بالکل ایسے ہی جیسے ٹپ آف آئس بگ ہوتی ہے بالکل ایسے ہی یہ پہاڑ ہیں ان کی صرف ٹپ اوپر ہے یہ جو ہمیں نظر آتے ہیں کوئے حمالیہ کا سلسلہ ہے یا دوسرے تیسے یہ ان کے اصل جو ہے زمین کے اندر ہے اور پھر زمین کی جو مختلف لیئرز ہیں سائنس دان نے بنا آئی ہیں کہ جو اوپر جو سرفیس ہے یہ بڑی نرم ہے اس کے نیچے کی جو تیہ ہے وہ سخت ہے اور اس سے نیچے والی جو تیہ ہے وہ سب زیادہ سخت ہے اور گرمائش کا بھی فرق ہے اس طرح تو نیچے تک یہ جو یہ لیول ہے اس سارے کو مینج کر کے رکھنا برابر کر کے رکھنا اور اس کو ڈگمگانے نہیں دینا ان بیلنس نہیں ہونے دینا یہ سب کا سب ان پہاڑوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے اور قرآن مجید یہاں کے اوپر ان آیات میں بڑا زبردست میسیج دیا ہے والقافیل ارضی رواسیہ ان تمید ابکم اور زمین میں ہم نے پہاڑوں کے لنگر ڈال دی ہیں تاکہ تمہیں لے کر ڈگمگائیں نہیں زمین کو ان بیلنس نہیں ہونے دیں تاکہ تمہیں